مہنگائی میں کمی آگئی، معیشت نے اڑان بھر لی سرمایہ کاری کے لیے ایس آئی ایف سی میں ساتھ ڈیکس قائم ہوں کی وزیر اطلاع کی پریس کونکرنس آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال پاکستان کی تجارتی خسارے میں اضافے کی پیش کوئی کر دی پاکستان کی تجارتی خسارے میں چار ارب ڈالر سے زائد اضافے کا تخمینا رمہ سال کے چھ ماہ میں گرز کی ادائیگی پر بجٹ کا چونسٹھ پیسٹ خرچ ہو گیا وزارت خزانہ نے اخراجات میں اضافہ وجہ قرار دے دی وزیر خزانہ سے امریکی سفیر کا تجارت سرمایہ کاری اور معاشی امور پر تباتلہ خیار ڈونلڈ چبلوم کا ترقی کے میدان میں پاکستان کی بھربور معاونت فراہم کرنے کا از نونٹ لیگ کے نئے صدر کا انتخاب کل ہوگا امیدوار آج پانچ بجے تک کاغذات نامزدگی حاصل کر سکیں گے نواز شریف کا بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے کا امکا پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے استحقاق سے زیادہ قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی مانگ لی وزیر اعظم نے مطالبات پر غور کی یقین دہائی کراتی سند اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمنشپ پر مضاقرات کامیاب آٹھ قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمنشپ متحدہ کو ملے گی خاجہ سراؤں نے ترکی میں حکومتیں تبدیل کی یہ نہ ہو خاجہ سراؤں کے چکر میں حکومتیں بدل جائیں بانی پی ٹی آئی ملکی سیاست کی شہطرج کا بادشاہ ہے پباد چوہدری کا نامز سند کے بیشتر شہروں میں پارہ پچاس ڈگری تاک پہنچ گیا نوشہرو فروز میں دو لگنے سے ایک شخص جاں بہا دادو میں شہریوں کی حالت خیر ہونے رکی کراچی میں بد جمرات اور جمعے کو ہیٹ ویف کی پیش ہوئی درجہ حرارت بیالیس ڈگری تاک پہنچنے کا امکار گرمی کی شدت پینتالیس ڈگری تاک محسوس ہوگی فنجاب میں ہیٹ ویف کی کیفیت برقرار رہیم یارخان میں پارہ پچاس ڈگری پر پہنچ گیا چولستان میں شدید گرمی سے طالعب خوش انسان اور جانور بوند بوند کو ترس گئے جبری گمشدہ افراد سے متعلق وزراء پر مشتمل کمیٹی نے سفارشات تیار کر لی کابینہ سے منصوری کے بعد سفارشات عدالت میں پیش کی جائیں گی اسلامباد ہائی کورٹ میں لاپتہ بلوچ طلبہ سے متعلق کیس کی سمات کا تحدیری حکم ناما جاری کلدھم لشکر چھنگوی کے ریاض بسرہ گروپ کا فان گروکن سعودی عرب سے گرفتار کراچی منتقل کر دیا گیا راو حبیب دشک گردی کی بارداتوں میں ملوث اور پنجاب پولس کو متعلق ہریپور کے گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنٹری سکول میں لگی آگ بجھا دی گئے چودہ سو بچیوں کو اسکول سے باحفاظت نکال کر گھروں کو روانہ کر دیا گیا اسلامباد کے ٹریل فائف پر گمشدہ ہونے والے لڑکے کے ساتھیوں کا مسلسل کالز کے باوجود مارگلا ٹریل پیٹرول سے رابطہ نہیں ہو سکا والدین کا بھی پولس کارکرتگی پر اظہار ادم اطمینات اور اسرائیلی فوج کی رفع میں پناہ گزین کیمپ پر شدید بمباری پچھتر فلسطینی شہید پناہ گزینوں کے بلاک میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی کئی فلسطینی زندہ چل گئے